چراغ دعوتوں تبلیغ کوہ زوف شانی دی کہ علیہ سور یوسف سب نے اپنی زندگانی دی چمک جاؤں میں دعوت میں مجھے یہ رتعہ ادا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی مہنت ادا کر دے ودحال ارض بمشیتہ وستغا عدال عرش بقوتہ ليس له بديل ولا عدیل ولا شارک ولا مشارک ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله سلی اللہ علیہ وعلا آلہ واسحابہ واتباہ اما باد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاہدو فی اللہ حق جہادي هو اجتباكم وما جعل عليكم فی الدین بن حرج ملت ابيكم ابراہیم هو سماكم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون الرسول شہیدا عليكم و تكون شهداء عن الناس وقال النبي صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان هذا الخیر خزائن ولتلك الخزائن مفاتیح فطوبا لعبد جعله اللہ مفتاحا للخیر بغلاقا للشر وبین لعبد جعله اللہ مفتاحا للخیر بغلاقا للشر او كما قال النبی صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بلی مختلف بلی بایور اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دین کی بات کو بہت دیان کے ساتھ سننا یہ کانو کی عبادت ہے اور یہ کانو کا وظیفہ ہے اور دل سے بات کو قبول کرنا یہ دل کی عبادت ہے صحابہ اکرام کی صفت تھی صحابہ اکرام سمیرہ و تعالی کہ صحابہ اللہ کے نبی صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دین کی بات کو اطاعت کے ساتھ سنتے تھے اطاعت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اطاعت کو ہدایت کو اللہ نے اطاعت میں چھپایا گئے کہ جو بندہ موتی بنے گا وہ بندہ اللہ ترہ اس بندے کو ہدایت دے گا ہم اس طریقے پر اللہ کی دین کی بات سنے جس طریقے پر صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنی اللہ کے نبی صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام جس طرح دین کی بات کو سنا ہم اس طرح دین کی بات کو سنے اور عمل کے نیر کے ساتھ بات کو سننا ہے ہمارا سننا صحیح ہوگا تو ہمارا عمل کرنا صحیح ہوگا اس لئے کہ سننا عمل سے پہلے گئے جیسے وضو نماز سے پہلے ہوگی ہمارا وضو صحیح ہوگا تو ہماری نماز صحیح ہوگی نماز کا دین میں اتنا بڑا درجہ ہے جتنا آدمی کے بدن میں سر کا حصہ کہ سر کے بغیر انسان نہیں ہوتا کہ نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا سننا صحیح ہوگا تو عمل کرنا صحیح ہوگا عمل کرنا صحیح ہوگا تو ہماری دعوت صحیح ہوگی جو سننے کو صحیح بنا ہوئے جو اچھی طرح سنے گا وہ اچھی طرح سنائے گا جو اچھی طرح سمجھے گا وہ اچھی طرح سمجھائے گا جو آدمی جتنا دین کے کام سے متحصر ہوگا اتنا دوسروں کو متحصر کر سکے گا اس اللہ کی دین کی بات کو بہت دھیان لگا کر سننا صحابہ فرماتے تھے ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس بات پر عبیت کی تھی کہ اللہ کے نبی ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے ہم تو آپ کے ہاتھوں پر غیرتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے منافقین کے معلے میں لکھا ہے کہ منافقین اللہ کے نبی کی بات کو اور اللہ تبارک و تعالی کی بات کو نافرمانی سے سنتے تھے اور صحابہ اللہ تبارک و تعالی کی باتوں کو اور اللہ کے نبی کی باتوں کو اتعاد کے ساتھ سنتے تھے عمر کی ریئر کے ساتھ بات کو سنا جائے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو دین کی بات کو دل کے تاروں کے ساتھ سنتے ہیں ایک ہوتا ہے گوشن دل اور ایک ہے گوشن گل ایک ہے جانوروں کے کان کہ جانوروں کے کان میں آواز پڑتی ہے لیکن جانور بات سمجھتا نہیں ایک ہوتا ہے سیما اور ایک ہوتا ہے استیما سیما کہتا ہے کان میں بات کا پڑھنا استیما کہتا ہے دل کے تاروں کے ساتھ بات کو سننا اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میری ام بندوں کو خوشکر بھی سناو اللہ یستمعون القول جو دین کی بات کو دل کے تاروں کے ساتھ سنتے ہیں دل کے تاروں کے ساتھ اللہ کی دین کی بات کو سنی جائے ہیں اور خالی سنتے نہیں بلکہ سننے کے بعد دین کی بات کو احسن طریقے پر اس پر عمل کرتے ہیں عمل کی اچھی اور اچھی صورت نکالتے ہیں تبلیغ کیسے کرنی ہے ذکر کیسے کرنا ہے عبادات کیسے کرنی ہے نواز کیسے پڑھنی ہے اللہ کی حکم کو کیسے پورا کرنا ہے اس کی اچھی صورت نکالتے ہیں اللہ نے قرآن کریب ان دو طبقے کے معلے میں فرمایا جو اللہ کی دین کی بات کو عمر کی ریت کے ساتھ سنتے ہیں اولائکا اللہین غداہم اللہ یہ وہ مجمع ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے مانا مال کیا یہ ہدایت یہ آفتہ مجمع ہے اور یہ عقل مندوں کا مجمع ہے اور یہ عقل مندوں کا مجمع ہے الباب جمع ہے لب کی اور لب ایسی عقل کو کہتے ہیں جو عقل چالاکی سے کھانی ہو اس سطح میں چالاکی نہ ہو یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے یہ کام تو قربانیوں کا ہے یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے یہ کام تو جان کھپانے کا ہے صحابہ دے راہے خدا میں اپنی لاشتی چلائی ہے چالاکی کرنے والے دن بزن کام سے جا رہے ہیں ہمارے کامیں تو اطاعت ہیں اطاعت کرنے والے آگے بڑھتے ہیں ماننا ہدایت ہے منوانا جہارت ہے کہ جو مانے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا میرے بھائیو اللہ تبارک پہ تعالیٰ کو بندے کی طلب بہت پسند ہے جو بندہ دین کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تبارک پہ تعالیٰ اس کے مددگار ہوتے ہیں حضرت مہنی ایسا رحمہ تعالیٰ نے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں کہ مجمع میں طلب کم ہوتی جا رہی ہے اور پرانوں میں طلب کم ہوتی جا رہی ہے ہم اللہ کی دین کی بات کو مستقنی نہ بنیں اللہ کی دین کی بات کو اپنے دل کی حضار سبج اور دین کی بات کو سنے کوئی کسی حضار نمارا تو آدمی کی ترقی ہوگی اور آدمی کی تنبیت ہوگی حضرت مہنی اپنے زمان میں کہا کر دیتے ہیں کہ میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں کہ مجمع میں طلب کم ہوتی جا رہی ہے ایک دن طلب کم ہو جائے گی تو طلب آئیس تاہیسا ختم ہو جائے گی اور اللہ تبارک پہ تمانا ہیں اللہ تبارک پہ تعالی کو انہießی لوگوں کے دلوں کے حدایت دے گا جن کے دل میں انابت ہوگی جن کے دل میں انابت ہوگی جن کے دل میں رجوع ہوگا طلب ہوگی اللہ ان کے دلوں میں حدایت کو بڑے گا یہ اللہ تبارک پہ تعالی کا بادہ ہے سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ کایا ہے کتنے بڑے صحابی کتنا دمٹا گشتہ کی جا ہے ایران سے لے کر مدینہ تک حق کی تراش میں کہ مجھے حق مل جاوے مجھے اللہ تعالیٰ کا دین مل جاوے مجھے صحیح مذہب مل جاوے یہاں تک یہ اللہ کے نبی کو پا لیا اور اللہ کے نبی کی نبی کی دگاہ سلمان فارسی کا بڑا بڑا مقام تھا بارگاہ نبوت میں بارگاہ نبوت سلمان فارسی کا بہت بڑا مقام تھا میرے نبی نے فرمایا ساری کی ساری دنیا کی انسانیت جنت کی مشتاق ہے اور جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے جنت اعلان کرتے گے اینہ سلمان میں سلمان کو چاہتی ہوں گزوِ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں سلمان فارسی کی رائے پر خندق خدوائی حالانکہ مدنی صحابہ بھی تھے مکی صحابہ بھی تھے مہادرین بھی تھے انساری تھے سلمان فارسی عجمی ہیں عالمین ہیں ہماری طرح عجمی ہیں سلمان مکہ مدینے کے نئے بلکہ سلمان تو فارس اور ایران کے تھے ہماری طرح عجمی ہیں اندر کی طلب کی بنیاد پر اور اندر کی قربانے کی بنیاد پر بارگاہ رموت پر اتنا بڑا مقام بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کی رائے پر مدینہ کے اردہ گردہ خندق خدوائی اور خندق خودے کے لئے صحابہ کی طولیہ بنی اس طرح مہاجرین کھو دیں گے اور اس طرح مدینہ کے انصار کھو دیں گے تو مہاجرین نے کہا سلمان تم ہمارے پاس آ جاؤ ہمارے ساتھ کھو دو کہ تم نے اللہ کی دین کی نسبت پر اپنے وطن مکہ کو چھوڑا ہے تم مہاجری ہو انصار مدینہ نے کہا نہیں نہیں تم تو انصاری ہو تم نے تو اللہ کے نمی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصل کی مقصد کے پہلے ہجرت فرمائی دی اور تم نے تو مکت المکرمہ کے صحابہ کا ساتھ دیا ہے آپ تو مدینہ کے انصاری صحابی ہو یہ بات یہ دور ہو آپ پس کیا در سلمان فارسی کو بلا رہے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دے گا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان مہاجری ہیں سلمان ہنساری ہیں بل سلمان منہ من اہل البری کہ سلمان فارسی تو اہل بیٹ میں سے ہیں کہ سلمان فارسی تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں کہ سلمان فارسی کو اتنا بڑا مقام جو ملا گیا نا وہ طلب کی بنیاد پر ملا گیا میں بھوج میں دیکھ رہا ہوں لوگوں میں طلب بہت کم ہوتی جا رہی ہے تعلیمین کا مجمع مدرین کے نماز کے پیلے بیاروں میں چمڑ کے بیٹھتا ہے ہفتہ بار اسٹیما کی برکات کیا ہوتے ہیں اور پوراڑے ساتھی آگے بیٹھے نئے پیچھے بیٹھے جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کی دین کی طلب اور طلب نہیں ہوگی کبھی میری وراغ کی تربیت نہیں ہوگی ہم تو قدم قدم پر اللہ کی رہبری کے محتاج ہیں قدم قدم پر طلب کے محتاج ہیں اللہ تبارک پہ تعالیٰ تو بندے کے اندر کی طلب کو دیتے ہیں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک پہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے طلب مانی ہے اللہ محقبل مقلبی الى دینک کہ اللہ تعالیٰ تم میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما پھر آپ نے اللہ تعالیٰ پتا رہا کہ سامنے استقامت کی دعا فرمائی یا مقلب القلوب ثبت قلبی الى دینک یہ دلوں کے پرٹنے والے اللہ میرے دل کو دین اور دین کی محنت کی طرف مائل فرما اور آپ نے دعا کمی سلمہ کے مقام میں تحجد کے وقت مانگی تم میس سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقصد ہے میں آگے آجا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا تحجد کے وقت امی سلمہ کے خیمے میں مانگی تو امی سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ دعا کیوں مانتے ہیں اللہ پاک نے آپ کو تو آپ کا مقصد نقوتی دامت ہے اللہ نے آپ کو استقامت والا نبی بنا کر بیجا رہے ہیں آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کی بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کشاہدن بوشرا ونذیرا وداعیا کلاللہ آپ تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والا یہ آپ کا مقصد نبوت ہے جب یہ بات امی سلمہ نے فرمائی تو اللہ کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ کو میں ٹپٹا پاسو گرنے لے اور آپ نے فرمائے امی سلمہ دل پلڑ جاتے ہیں امی سلمہ دل پلڑ جاتے ہیں کہ دل کی مثال تو ہانڈی کی طرح ہے کہ ہانڈی جب جوش مانتی ہے نا تو ہانڈی جوش ماننے والے ہانڈی سے بھی زیادہ انسان کا دل پلڑ جاتا ہے کبھی انسان کے دل میں عیمار ہوتا ہے کبھی انسان کے دل میں کفر آ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کو فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارے دل میں دین کی محنت تڑپ رہی ہو اور دین کے مٹنے کا در دل تمہارے دلوں کے در پرپ رہا ہو وَلَا تَمْعُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارے دل میں اسلام چمک رہا ہو تو بھئو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بندے کی طلب بہت پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ابن مسعود فرمایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے بندے کی روزی کو تقسیم کیا اس طرح اللہ نے اخلاق کو بھی تقسیم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو مال محبت باروں کو بھی اللہ مال دیتے ہیں جن سے محبت نہیں ان کو بھی مال دیتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دلوں میں محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ محبت بلیند ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارت secundary سے دعا مالی ہے یا اللہ سب سے محبوب چیز مجھے ایمان بنا دے اللہ محبب فرین الایمان یا اللہ میرے دل کی محبوب چیز ایمان کو بنا دے وزیدہو پی قلوبنا اور میرے دیيروں کی زیرت اللہ تعالیٰ تو ایمان کو بنا دے ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں اور اعمال بنتے ہیں تو اخلاف بنتے ہیں اور اخلاف بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے اس لیے صحابہ اکرام کا ایمان کی طرح مضبوط تھا ابن عمر کو پوچھا کہا سوئی رائی بن عمر کہ صحابہ اکرام ہستے تھے ابن عمر نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کا ایمان خسنے کے وقت تک پہاڑوں سے زیادہ وزری ہوتا تھا اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا یہ صحابہ ایمان کی کیفیت تھی میرے نبی نے فرمایا جس طرح پکڑا پرانا ہو جاتا ہے اسی طریقے پر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے کپڑے کے نقصوں نگار مٹ جاتے ہیں مہدت نہ ہونے کی وجہ سے ایمان پرانا ہو جاتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو باقی رکھے کہ جس طرح کپڑے کے نقصوں نگار مٹ جاتے ہیں اس طرح ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کی طرح تازگیہ کو باقی رکھے صحابہ اکرام کی ایمان کی یہ کیفیت تھی تب اس صحابہ کو میرے نبی نے فرمایا جدد ایمانکم اپنے ایمان کو نیا کیا کرو اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو تو صحابہ نے کچھ اللہ کے نبی کئی فنجدد ایماننا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو نیا کیسے کیا کرے اور اپنے ایمان کو تازہ کیسے کیا کرے تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بنانے کی علامت بتائی جدد ایمان کی علامت بتائی اکثرو قول لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو کسرس سے اپنی مذاکروں میں لاؤ اللہ کی بڑائی کے تذکیرے کرو اللہ کی بڑائی کو بولو جب بھی جسی صحابہ کی ملاقات فرما دے تو فرما دے آؤ تھوڑی در بیٹھے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرے اپنے ایمان کی مجلسوں کو زندہ کیا کرے تھوڑی در بیٹھو تو ایک صحابہ اللہ کے نبی کو شکایت تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہ کو گھڑی کے ایمان کے بارے میں فکر کرتے ہیں آپ کی ایمان کو چھوڑ کر تو آپ نے فرمایا اللہ ابن رواحہ پر رحم کرے ابن رواحہ ایسی ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے ہیں جن کو فرشتے گیر لیتے ہیں حضر عمر رضی اللہ تعالی جب بھی کسی صحابی سے ملاقات فرما دے تو فرما دے تعال بنا تعال بنا نبن بنا اجلس بنا فرمایا تھوڑی در بیٹھو ہم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرے معادن رضی اللہ تعالی مدینہ کے سب سے بڑے حالی ایمان اور عالماء جب بھی کسی صحابی کو ملا کرتے تھے تو ایمان کی مجلسوں کو زندہ کیا کرتے تھے ایمان کی مجلس کو تازہ کیا کرتے تھے ابو دردہ کو کسی نے کہا ابو دردہ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے ابو ساکھ ابن مربع بہت بڑے صحابی ہیں انہوں نے ایک ہی ویٹر میں سو گلاووں کو آزار کر دیا تو ابو دردہ نے فرمایا بہت بڑی بات ہے ایک انسان ایک ہی مجلس میں سو گلاووں کو آزار کرتا ہے بڑی فضلت والی بات ہے لیکن میں آپ کو اس سے بھی زیادہ سواب کی چیز بتاؤ کہ کون سی چیز ہے کہ وہ بندے کا دل جس کے دل میں چوبیز گھنٹے اس کا ایمان اس کے دل کی ردرد میں چمٹا ہوا ہو اللہ کا یقین اللہ کا خواب اس کے دل میں لگا ہوا ہو اسے میں نے دین اللہ سے دعا فرمائی اللہ میں تو ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی ردرد کو چوس لے ایسے ایمان ماتتا ہوں جو میرے دل کی ردرد کو چوس لے آپ نے دیکھئے جلے بھی کہ جلے بھی اگر تازہ ہو تو بھی مٹھی رکھتی ہے اور جلے بھی سوک جاوے تو بھی مٹھی رکھتی ہے کہ جلے بھی نے شکر کو چوس لیا ہے اللہ میں تو ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگرم کو چھولے ہوئے ایک مطمئن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجموعے کے سامنے آیت پڑی یا ایوہاً لذین آورکو انفوسکم و آہلیکم نارا و قودوہ الناس و الحجارہ ایمانوارو اپنے آپ کو اپنے گربالو کو آپ سے بچاؤ جس کا ہندن انسان و پتھر ہوگا جب یہ آیت پڑی تو ایک بڑے میاں صحابی بڑے سے بیٹھے تھے و فیقم شیخ القبیر بڑے میاں نے پوچھا یا رسول اللہ حجارت جہنم و کہہ حجارت دنیا کیا جہنم کے پہاڑ دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے تو میرے ربی نے فرمائے نہیں نہیں فَوَلَّتِ نَفْسِ بِيَدِهِ مُحَمَّدٍ لَسَخْرَتُمْ مِنْ سَخْرِ جَهَنْمِمْ اَغَضَمُ مِنْ جِبَالِ الدُّنْيَا قُلِّهَا مُزْدان کی تصم جس کے قوضِ محمد عالمی کی جان ہے دنیا کے تمام کے تمام پہاڑ بلکر بھی جہنم کے پہاڑ سے چھوٹے ہیں اتنا سننا تھا بڑے میاں بیہوشوں کے زمیر پر گر گئے صحابہ کی ایمانی وہ کیفیت تھی کہ جہنم کے تذکیرے کے سننے کے بعد اور عمر کے تذکیرے کے سننے کے بعد صحابہ بیہوش ہو جائے کرتے تھے صحابہ کی جان پرواز ہو جاتی تھی بڑے میاں بیہوش ہو گئے اللہ کرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ بڑے میاں کے سینے پر رکھا فَوَضَعْ يَدَوْا عَلَى خُعَادِهِ وَوَوَيْتَحَرَّتْ مُنْ قَاتِرْ هِلْ لَغَاقَا اور تھوڑی در کا بڑے میاں اللہ کے پیارے ہو گئے آپ نے کہا بڑے میاں کلمہ پڑھو بڑے میاں کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پیارے ہو گئے آپ نے ان کو جنت کی بشارت سنائی فَوَضَعْ يَدَوْا عَلْ جَنَّةِ کہ بڑے میاں تو جنت ہی بن گئے تو ایک سہالی نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی بشارت صرف بڑے میاں کے لیے ہیں یا ہمارے لیے بھی ہیں تو قائدہ کلیہ بتایا ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَابِ وَخَافَ وَعِيد کہ جو بھی اللہ تبارک پتالہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اللہ تبارک پتالہ کی وعیدوں سے ڈرے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے یہ صحابہ کی بھائی ایمانی کیفیت ہی ہمارے سامنے صحابہ کا ایمان مطلوب ہے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا کب آمن الناس ای ایمانوارو تم ایمان لیاؤ جیسا کہ ان لوگ ایمان لے آئی اور ناس کے تخصیر طمع علماء نے کی ہے کہ اس سے مراد صحابہ کا ایمان مراد ہے صحابہ اکرام کا ایمان مطلوب ہے ہمارے ایمان سے یہی کلام اللہ کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان حجموں کے سامنے پڑی لیکن نوجوان صحابی روتے روتے گھر پر چلے گئے دخل ادخشیت النار پی طلبی ہی ان کے دل میں جہنم کا خوف آ چکا اور گھر پر جانے کے بعد کھانا بھی چھوڑ دیا اور پینہ بھی چھوڑ دیا اور سونا بھی چھوڑ دیا یہاں تک کہ مزید میں آنا بھی چھوڑ دیا آپ نے پوچھا ان لوگوان صحابی مزید میں کیوں دکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کی رگ رگ میں جہنم کا خوف آ چکا ہے اور جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد ان کا کھانا پینہ چھوڑ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کھولے کر ان کے گھر پر دے ان کی ریادت میں یہ گرگر کی ملاقات ہے جیسے اللہ کے نبی گھر پر پہنچے ہیں نوجوان اللہ صلی اللہ کے نبی کو دیکھا فقاوہ وہ کھڑا ہوا وعترکہو میرے نبی سے معانکہ کیا وخرمیتن اور مردہو کا زمین پر گیر پڑا میرے نبی نے فرمایا جائیفیدیو صاحب ہوں یہ نوجوان ساتھی کے تجیو تکفیر کی تیاری کرو جہنب کے تذکیرے کے سننے کے بعد اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں یہ صحابہ کی بھائیو ایمانی کیفید تھی حضر عمر کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو عشاء کے نبی کے در پڑھتا تھا بڑا نوجوان اللہ کی عبادت کرنے والا عمر فاروق جیسے صحابی جو کسی کے علم سے متاثر نہیں ہوتے تھے اور کسی کے عبادت سے متاثر نہیں ہوتے تھے اس نوجوان کے رونے پر اور اس نوجوان کے نبیادت پر متاثر تھے اور اسے بڑی محبت فرما دیتے اور عشاء کے نماز کے پڑھنے کے بعد اس کا بڑا باپ تھا روزان بڑے باپ کی جا کر خدمت کیا کرتا تھا نوجوان صحابی وہ نوجوان لڑکا اس کے بڑے باپ کے پانچا تو ان کے پیروں کو دبا دا ان کی خدمت کرتا تھا ایک لڑکی اس کو پسا جنے لگی راستے میں لڑکی کا گھر پڑتا تھا اور اس نے کہا تعال تو میرے ساتھ چل ایک بار اس کو پچھلا دیا وہ اس کے پیچھے چلا جیسے وہ نوجوان اس لڑکی کے دروازے پر آیا اس کے سامنے کہنا اللہ کی آیت یاد آگئی جن کی زندگی میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور جن کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے جن کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے جب شیطان کا وسوس ان کے دل میں آ جاتا ہے فورا ان کا ایمان جاتا ہے پڑک کرو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فیدہ ہم مبسیرون اور وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں جیسے اس کی زمان پر یہ آیت آئی وہ نوجوان وہی بہوش ہو کر گر گیا یہ نوجوانوں کی ایمان کی کیفیت تھی وہ لڑکی نے باہر آ کر دیکھا تو نوجوان بہوش پڑھا تھا وہ اس نے بہت اٹھانے کی کوشش کی ہوش پہلانے کی وہ ہوش میں نہیں آیا اس نے اپنی باندی کو کہا اس کو پکڑو اور اس کے باپ کے دروازے کے آگے ڈال دو اس کا باپ پری رات تلاشمتہ میرا بیٹا کہا گیا جیسے دروازہ کھولا تو ان کا نوجوان لڑکا بہوش تھا اس کو گھر میں دایا گیا اس پر پاتھی دایا گیا اور آتی رات کو لڑکا ہوش میں آیا تو اس کے باپ نے پوچھا بیٹا کیا کارگوزاری ہے یہ کیا ہوا تو لڑکے نے پری کارگوزاری سنائی کہ اببا اللہ نے مجھے گناہ سے بچا لیا اندر کا ایمان جب ایمان بن جاتا ہے تو نوجوان رات کی خلوتوں میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے ایمان و تقوی کی دعوت کی میند سے زندگیوں میں آتا ہے کہ ان کی زندگی میں ایمان تھا ان کی زندگی میں تقوی تھا کہ اببادل یہ آیت پر زبان پر جاری ہو گئی کہ کون سے آیت تو دوبارہ اس لڑکے نے آیت پڑھی اِنَّ الَّذِينَ التَّقَوِدَا وَسَّهُمْ جبھی آئے اس کی زبان پر آئی پڑھتے پڑھتے وہ لڑکا دنیا سے چلا گیا اس کی جان نکل گئی راک کو اس کو گسل دیا گیا اور راک کو اس کے نماز جنازہ پڑھی گئی اور جنت المقی میں اس کو دفن کر دیا حضر عمر نے فضل کی نمازیں پوچھا وہ نوجوان کہاں ہیں وہ نوجوان دکتا نہیں گئے کبھی المومین اس کا تو انتقار ہو گیا اس کے نماز جنازہ صحابہ نے پڑھا دی حضر عمر بہت دیر تک اپنی ڈاڑی کو پکڑ کی روتے رہے اور اس نوجوان کے تقویر کو یار کر کے آنکھوں میں آنسو بہاتے رہے پھر فرما چلو قبرستان میں اور تمام صحابہ اکرام جو اس وقت موجود ہیں ان کو لے کر بقیو الغر تک بجنت البقی میں گئے اور وہاں دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی قبر پر آئے پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان وہ سادمی کے لیے اس کے دل میں اللہ تبارک بطالہ کا ڈر ہو اللہ نے اس کے دو جنتیں تیار کی ہیں تو قبر میں سے آواز آئے بالمومنین اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی قبر میں سے نوجوان لڑکے کے آواز آئیں یہ ایمانی فیضہ بشتیوں میں تھی یہ ایمانی محول مرحبہ بشتیوں میں تھا جب اندر کا ایمان بن جاتا ہے تو زندگی ہمارے عمل پر آ جاتی ہے زندگی عمل پر آ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد لکھ لے ایک نوجوان صحابی کی ملاقات ہوئی حارسہ بن نعمان حارسہ بن مالک دو روایت لگے آپ نے پوچھا تمہارے صبح کیسے ہوئی کیفہ اسبخت ہے حارس کہ اللہ کے نبی اسبخت مومن الحقا میں تو ایمان کی حالت میں صبح کی ہے تو میرے نبی نے فرما حارسہ ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے کہ تم مومن ہو تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان کی نشانی یہ ہے عزبت و نفسی منت دنیا منت دل کو دنیا سے بھی رغبت کر دیا ہے میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے یہ ایمان کی علامت بتائی کہ میرے دل کو میرے دنیا سے بھی رغبت کر دیا ہے شہابہ کرام فرماتے تھے ہمارے عزائم تو آخرت ہیں ہماری بنیاد آخرت ہیں ہماری سوچ آخرت ہیں لئی صدق ہم مناہ الدنیا ہماری بنیاد دنیا نہیں ہیں ہماری بنیاد دنیا کے تقادی نہیں ہیں ہماری بنیاد دنیا کی فکریں نہیں ہیں چوبیس گرتے ہمارے مذاقرے فکر آخرت کے ہیں آخرت میں مذاقرے صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر تھے پہلے علامت بتائی میں نے اپنے دل کو دنیا سے بھی رب بردن لیا ہے دوسری بات فرمائی میں دین میں روزہ رکھتا ہوں راتوں کو بیدار ہوتا ہوں اور فرمایا میں اللہ کی عرش کو دیکھ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی عرش کو دنیا میں بیٹا بیٹا دیکھ رہا ہوں میں جنتیوں کی آپس کی ملاقات کو دیکھ رہا ہوں اور میں جہنمیوں کی چیخو پکار کو سن رہا ہوں جب یہ بات فرمائی جب نے نبی خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا خارسہ مومنن نبیر قلب ہو خارسہ تو اسے مومن لیں کہ جن قادر ایمان کی نور سے منور ہو چکا ہے پھر آپ نے فرما خارس اللہ کے راسم نکل کر ایمان کو مضبوط کرتے رہنا فلزم فشتاپنگ ایمان کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرنا میرے بھائی اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے یہ ایمان بہت بڑی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گڑھتا بھی ہے ہم اپنی بوروں میں اللہ کی بڑھائی کو بولے اللہ کی تذکیروں کو بولے کہ سب کچھ کرنے والے صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم یہ جن بہت آپ بھوکے رہے اتنے بھوکے رہے آپ اپنے بیویوں کے پاس گئے مجھے نمی بیویوں میں آپ کی نو بیویوں کی گھروں میں کھانے کا دانہ نہیں تھا کھجور کی گھٹلی بھی نہیں تھی کہا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے پھر آپ اپنی بیٹی فاطیمہ کے گھر پر گئے بیٹا فاطیمہ تیرے اببا کو بڑی بھوک لگی یہ گھر میں کچھ ہیں حضر فاطیمہ نے کہا اببا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے گئے حضر فاطیمہ فرماتی ہے تھوڑی دن کے بعد میرے گھر میں پڑوسن کے یہاں سے ایک گوشت کا ٹکڑا اور دو روٹیاں میرے گھر پر آئی میں نے اس کو چھپا کے رکھ دیا کیا جب میں خود کھاؤں گی اپنے بیٹے حسن حسین کو کھلاوں گی میرے اببا تو کتنے دنوں سے بھوکے میں نے اپنے اببا تو کھلاوں گی حالانکہ میرے بیٹے گھر میں بڑے بھوکے تھے حضر فاطمہ فرماتی ہے پھر میں نے حسن کو کہا بیٹا حسن حضر کو بلا کے یہ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے کہ بیٹا فاطمہ مجھے کیسے یاد کیا کہ ابباجان اللہ کی طرف سے ایک حدیہ آیا گئے میں آپ کو حدیہ بتاتی ہوں میں نے چھپا کے نکا ہے جیسے ہی پیالے کو کھولا تو پیالا پورا گوشت سے لبانا گور رہا تھا اور اندر سے روڈیا نہیں کر رہی تھی حضر فاطمہ سمجھ گئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نظر ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی اللہ کے نبی کو درود بیجا پھر میں نے نبی نے پوچھا بیٹا فاطمہ یہ کہاں سے آیا حضر فاطمہ کا جواب سنو کی اببائی تو اللہ نے کلایا جو اپنے بندوں کو بغیر حساب کی نوزی عطا فرماتا ہے جب یہ بات فرمائی تو میں نے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو چوما اور فرمہ بیری بی فاطمہ تو تو بنی اسرائیل کی بنی اسرائیل کی سردار حضر مریم کے مشابہ ہو جب زکریہ علیہ السلام جب زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لئے گئے اور مریم کو بند کبرے میں چھپا کر گئے واپس آنے کے بعد دیکھا تو مریم علیہ السلام بغیر مصبب کے فرق آ رہی ہے تو پوچھا یا مریم مہننہ کی ہاتھا کہ مریم تو یہ فلتوک کا حاصلہ ہی دروازہ بن تھا حضر مریم کا یہ جواب تھا جو تیرا جواب ہے تو کہہ یہ تو مجھے میرے اللہ نے کھنایا ہے اور میرا اللہ تو وہے جو اپنے بندوں کو بغیر حساب کے روزی عطا فرماتا ہے اللہ تبارک پر طرح کی ذات پر یقین عبدالعی مسعود کیلئی زینب فرماتی ہے کہ میرے شوہر عبدالعی مسعود کی عادت تھی عبدالعی مسعود بڑے صحابی گزرے ہیں بڑے صحابی گزرے ہیں بکریوں کو چلائے والے یہ ہوتے ہیں جو کچھ کے سہرہ اس طرح عرب کے سہراؤں میں عبدالعی مسعود بکریہ چلاتے تھے بکریہ چلانے والے صحابی باپ میں کتنے بڑے صحابی رسول بنے ہیں ایک پر خجر کے پہلے پر چڑے ہوئے تھے اور ان کی پنڈلی کمزور تھی کمزور تو صحابہ اکرام ان کی پنڈلی کو دے کر ہستے لگے آپ نے فرمایا کیوں ہستے ہو ابنہ مسعود کی پنڈلی کتنی کمزور ہے آپ نے فرمایا تو ان کی پنڈلی کو کمزور سمجھتے ہو اللہ کی قسم ابنہ مسعود کی پنڈلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ حد پہاڑ سے بھی زیادہ بزنی ہے ابنہ مسعود کی عمل کی قبر بتائیں کتنے بڑے صحابی ہیں ان کی عادت تھی اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوتے تھے تو کھنکار دے تھے تاکہ بیوی تیار ہو جائے اگر کوئی گیر مناسب حالت میں ہو تو تیار ہو یہ سننا تھے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب فرماتے ہیں میں گھر میں تھی وہ میں منتر کروا رہی تھی ایک بڑیا کے پاس پیت کا منتر اور انہیں مسعود دروازے پنا چکے انہوں نے دروازہ کٹ کٹایا کھنکارہ تو میں نے بڑیا کو پنن کے نیچے چھپا دیا اللہ کہنے کی آئے ہیں تو میرے اندر لال داگہ بندہ ہوا تھا انہوں نے مسعود آئے کچھا زیادت تمہارے جلے میں لال داگہ کیا لیں کہ میں نے منتر پڑھوایا ہے تو انہوں نے فوراں داگے کو توڑ دی پھر فرمایا سارے کے سارے تابید اور سارے کے سارے منتر شرک ہیں اور اللہ کو شرک پسند نہیں گئے بشرت دے کے آپ کی تابید اور منتر سے آپ نے خود اس کو مؤثر سمجھے اللہ کو مؤثر نہ سمجھے کہ یہ مجھے شفا جاتا اللہ مجھے شفا نہیں دیتا تو زیرم نے کہا آپ کسی بات کرتے ہو جب بھی انہوں نے سر میں درد ہوتا ہے میں یہودی کے پاتھ جاتی ہو یہودی منتر پڑھتا ہے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے انہوں نے مسعود فرمایا غلط بات ہے انہوں نے شیطان تجھے چچوکا مارتا ہے تو ترے سر میں درد ہوتا ہے یہودی منتر پڑھتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ترہ سر کا درد صحیح ہو جاتا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کسی کے منتظر ترہ سر کا درد صحیح ہو کہ بیماری بھی اللہ دیتا ہے شفا بھی اللہ دیتا ہے یقین گھروں کے در بنایا تھا یقین کے مزاکرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ بنوورہ کا چھوٹا سا بچہ پیٹھا ہے ابن عباس ان کو یقین کی باتیں سکھا رہے ہیں اللہ سے لینے کا طریقہ اللہ کی بڑائی کو بولنا اللہ کی طاقت کو بلا ان کو ایمار سکھا رہے ہیں کہ یا غلام احفظ اللہ یہ بچے تو اللہ کی دین کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا ہماری حفاظت سیکیوریٹی میں نہیں ہے دنیا کی کوئی طاقت ہماری حفاظت نہیں کر سکتی میں وراغ اللہ کی دین کی پابندی کریں گے اللہ کی دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ پاک ہماری حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی حکموں کی پابل دے کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے پائے گا اللہ کی مدد کو سامنے دیکھے گا پھر میں نے ابھی چھوٹے سے بچے کو سکھا رہے گے اے میرے بیٹے جب تجھے کسی چھے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مات جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو مدد اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کر ہم جس کی عبادت کرتے اسی سے مدد طلب کرتے ہیں عبادت بھی اللہ کی ہے تو مدد کون کرے گا اللہ ہی کرے گا پھر میں نے ابھی نے فرمای میرے بیٹے اگر ساری دنیا کی انسانیت اگر تیرا نقصان پہنچانا چاہے اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی پھر میں نے فرمایا ساری دنیا کی طاقت تجھے نفع پہنچانا چاہے اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقت میں پر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کی وصل میں یقین کے باتیں سکاتے تھے میں ایمان کا نام یقین ہے یقین کارا ایمان ہے اور ایمان یقین کی تبدیلی کا نام ہے حرم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے ایمان تبلیغ کا مقصد یقین کی تبدیلی ہے ہمارے عمل میں ہمارے یقین میں تبدیلی آ جائیں اور ان کی زندگی میں ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو امن دے گا ان کے گھر میں امن ہوگا ان کے معاشرے میں امن ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہے کہ سب کچھ کرنے والا میرا پروردگار عالم ہے اور اپنے ایمان کے ساتھ ذرہ برابر اپنی تجربے کو نہیں ملایا اللہ کے راستے میں بنتا نکلتا ہے جو اللہ کے راستے بھی نکلتا ہے اس کی ذمہ دار اللہ تعالیٰ بن جاتے ہیں تجربے کو ملایا میں گھر پر اکیلا ہوں میری ماں کو کون سنبھالے گا میری بیوی کو کون سنبھالے گا یہ تو میرے وقت منافقین کہاں کرتے تھے گزوِ طبو کے موقع پر منافقین نے کہا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طبو کے موقع پر اللہ کے راستے میں جانے کی تشکل فرمائیں تو منافقین نے کہا اللہ کے نبی ہم طبو کا تو لمبا روح کے لمبا سفر ہیں ہمارے گھر پر ہمارے بچوں کو سنبھالنے بارا کوئی نہیں ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَا اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارَا تو اللہ نے کہا نبی جی یہ بہارہ بڑا کر تم سے باغنا چاہتے ہیں اللہ کی دین کی محل سے باغنا چاہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے ان کے گھر میں تمہیں خود ہوتا ہے مَنْ خَرَدَ فِي سَبِيدِ اللَّهِ فَهُوَ ذَابٍ عَلَى اللَّهِ کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے میرا اللہ اس کا ذمہ دار بن جاتا ہے يُخْلِفُهُ بِعَغْلِهِ وَمَانِهِ اللہ کا اس کے کاروبار کے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں اللہ پاک اس کے گھروں کے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ اپنے تجربے کو نہیں ملایا ذکرہ برابر شرک کو نہیں ملایا اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کو امن دے گا ان کے گھر میں بھی امن ہوگا ان کے کاروبار میں امن ہوگا ان کے معاشرے میں امن ہوگا ان کی بستی میں امن ہوگا اللہ امن کی چادر کو پھیلانے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کے وَهُمْ مُخْتَدُون اللہ پورے گرانے کو اللہ ہدایت کی دولت سے مارا بھال کرے گا وَيُوَ اللہ کی وعدوں پر ہمارا یقین ہونا چاہے ہمارا ایمان ہے نبی کی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نا بیمار ہے اللہ کرنی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت ابو دردہ مسجد کے اندر بیٹھے ہو جائے گے طالب کے حلقے میں بیٹھے ہو کسی نے کہا ابو دردہ مشہور رواق ہم سم سنتے گے تمہارا گھر جل گئے احترق بیدو ابو دردہ تم تو یہاں بیٹھو تمہارا گھر تو جل گیا اور کہنے والا صحابہ کا زمانہ ہے خیل قرون کا زمانہ ہے کوئی جھوٹ نہیں مل سکتا سج کا زمانہ ہے ابو دردہ نے فرمایا محترق بیدی میرا گھر نہیں جلا اتمنان سے کہا اتمنان سے کہا میرا گھر نہیں جلا طالب کے حلقے میں تھے وہ تھوڑی درے کے بعد آتمنہ آکر فرمایا ابو دردہ تم یہاں بیٹھے ہو تمہارا گھر تو جل گیا کہ محترق بیدی میرا گھر نہیں جلا اور تیسرے آئے آنے والے اس عزور سے آبا سے کہا فسادا سوتا جہریا برن آبا سے کہا ابو دردہ تم مزید کے تعلیم کے حلقے میں بیٹھے ہو تمہارے گھر کو آگ لگ گئے تمہارا گھر جل چکا کہ میرا گھر نہیں جلا چوتھے نے آگر فرمایا ابو دردہ تمہارے محلے میں آگ لگی تھی جیسے تمہارا مکار آیا آگ ختم ہو چکی تمہارا گھر سگی سالم گئے لیکن تم لیت قوان سے یقین کی گنیا پر یہ بات فرمائی کہ میرا گھر جل نہیں جل سکتا فرما میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ علیہی وسلم کی سباب پر یہ بات سنی تھی جو اللہ کا بندہ فدر کی نماز تو یہ دعا پڑتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک تبکلتو وانت رب العرش کریم ما شاء اللہ کان وما لبشا لم يكن ولا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم اعلم ان اللہ على کل شئی قدیر وان اللہ قدحات بکل شئی علم اللہم انی اعوذ بکا من شرد نفسی ومن شرد کل داب انت آخذ بنا سیتیہ ان ربی علیہ سرات مستقیم جو یہ دعا پڑتا ہے سالے بدینہ کے گرد تو جل سکتا ہے وہ دردہ کا گرد کبھی نہیں جل سکتا یہ صحابہ کو نبی کی خبروں پر یقین تھا میرے بھائیو مجھے دو روپیوں پر جتنا یقین اتنا اللہ کے نبی کی خبر پر یقین نہیں ہے ہماری مجلسوں میں ایمانی مساکرے ہو صرف ہمارے زبان کے وہ ایمان کے ہوتے ہیں وہ اللہ سے فرما کرتے تھے تیری زبان کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ تو جو زبان سے یوں کہتا ہے اللہ سے ہوتا لیں تیرا زبان مارا کلمہ جکتے دل میں اتر جائے گا اللہ کے قسم تیرا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جاوے تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ یہ ظاہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ یہ چھپ نہیں سکتا لا اراجد اللہ ظاہر ہو نہیں سکتا محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا جب اندر کلمہ لا اراجد اللہ اندر دل میں گتلے گا تو محمد الرسول اللہ ظاہر ہوگا ہمارا لباس بتائے گا یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے ہمارے آنکھیں بتائے گی یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے ہمارے سند کے بال بتائیں گے یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے ہمارے اخلاق بتائیں گے یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے ہمارے معاملات بتائے گے اور ہماری عبادات بتائے گی ہمارا چلنا فرنہ بتائے گا کہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ گتر چکا ہے جب اندر ایمان چلا جاتا ہے تو آدمی کا عمر زندہ ہوتا ہے آدمی کے نماز زندہ ہولاتی ہیں اور آدمی اللہ کے سامنس طریقے پر گھڑا ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک وطالہ کو دیکھ رہا ہوں اسی ساری کی ساری قبارت صفت احسان پر ہوتی ہیں کہ میں اللہ تبارک وطالہ کو دیکھ رہا ہوں مجھے بنا بر دیکھ رہا ہے اور میرے بھائیو ایمان جو بنتا وہ دعوت کی محنت سے بنتا ہے ایمان بنے گا دعوت کی محنت سے بنے گا ایمان تو دعوت سے بنتا ہے اور ایمان تو مجاہدے سے پکتا ہے اور ایمان تو اللہ کے راستے میں نکننے سے پھیلتا ہے اور حقوق اور عباد کی ادائیگی سے ایمان بچتا ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا اور دنیا کی فکروں کو نکالا اور دنیا کے گموں کو نکالا اور آخرت کو اتنا برا اتنا برا کہ پورا صحابہ کا مجمع آخرت والا بن چکا تھا اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے آخرت تو امت کے گم میں روتے تھے امت کے گم میں روتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نباہلِ احمد نے تقادہ کیا ہمیں معادل جبر کی ضرورت ہے معادل جبر مدینہ مرورہ کے بہت بڑے حالی امام العلماء یہ بات صرف آپ نے ایک ہی صحابی کو فرمائی ہے اللہ کی قسم میں تُس سے بڑی محبت کرتا ہو پھر آپ نے بات فرمانے کے بعد فرما معاد کسی بھی نماز کے بات دعا کو پڑھنا کبھی مت چھوڑنا اللہم عینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک اللہ کو تیری مدد فرما تیری شکر کرنے پر کہ میں چوبیس گھنٹے زاکر باروں تیری شکر کرنے پر تیری نعمتوں کا شاکر باروں اور حسن عبادت پر کہ میں عبادت کو اچھے طریقے پر ایسی عبادت کرو کہ جن کو دے کر تُو راضی ہو جائے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معادل جبر کو یمد باللہ کے راستے میں روانہ کیا آپ نے تمام کے تمام صحابہ کرام وہ آپ نے مجید سے روانہ فرمایا گئے نے جب معادل جبر کو جب روانہ فرمایا آپ چلے گئے آٹھ میل تک اللہ کریں ان کے ساتھ جو چلے گئے معادل جبر سواری پر رہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مٹنے کی نکیر پکڑ کے چل لگے ہیں اور ہدایات کی بات کر روانگی کی بات کر لگے ہیں معاد اب یمن میں جا کے یہ کرنا ہے یمن میں جا کے یہ کرنا ہے پھر ایک بات فرمائے معاد یہ معاد اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا اللہ کی نیک بندی ریش پرستی کو پسند نہیں کرتے مدینہ کے مفتی کو نصیر فرمائی ہے معاد اب اللہ کے راستے میں جا رہے ہو دین کا کام تو صادقی سے ہوتا ہے ہمارے کام میں شور نہیں ہے ہمارے کام میں شور نہیں ہے ہمارے کام میں تلقیس نہیں ہے ہمارے کام میں تحقید نہیں ہے ہمارے کام میں امراض امت نہیں ہے ہمارا کام تو ترغیب کا ہے ہمارا کام تو اخلاق کا ہے ہمارا کام تو فضائل کا ہے اسلام تو تکلیفوں سے پھیلتا ہے حق مسجدوں کے راستے سے پیلتا گئے باطل بازاروں کے راستے سے پیلتا گئے یہ معاد اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا اللہ کی نیک بندی عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے جب مدینہ کی آخری سرد آئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاد یہ معاد تم یمن کو جا رہے ہو اسا اللہ تلقاری بعد عامی حادا یہ معاد میری و تمہاری آخری ملاقات ہے یہ معاد لعل لکا تنور میں مسجد و قبری حادا جب تمہاری آمن سے واپسی ہوگی تمہیں منی زیارت دے ہوگی یا تمہیں یہ قبر کی زیارت ہوگی یا تمہیں یہ مسجد کی زیارت ہوگی تم مجھے دیکھ رہے پاؤں گے اتنا کہنا تھا فَبَقَا مَعَادٍ جَشْعَنِّ فِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ حَدْ مَعَادٍ جَبَلْ دَعْهِ مَعَادٍ نَبِي کی جُدَائِ پر رونے لگے نَبِي کی جُدَائِ پر رونے لگے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے اپنے بچوں کو چھوڑنا صحابہ کو آسان تھا اور اپنے کاروبار کو چھوڑنا صحابہ کو آسان تھا اور اپنے ماں باق کو چھوڑنا اور اپنی کھیتی باری کو چھوڑنا صحابہ کو آسان تھا لیکن نبی کو چھوڑنا صحابہ کو بہت مشکل تھا صحابہ اکرام فرماتے تھے جب تک ہم اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کرتے تھے ہمیں راتوں کو بشتروں پر نیم نہیں آتی تھی باہر ان قبر رونے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے ہنبر مدینہ منورہ کی طرف کر دیا فرما اقبر نحب المدینہ معاق جبر کا روح تو یمن کی طرف تھا پھر میں نے نبی نے فرمایا اللہ تب کیا معاق اے معاق تمت رو نماز بل قیامت کے میدان میں سب سے مجھ سے قریب وہ انسان ہوگا جس کی زندگی میں تقوی ہوگا جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا اس کی راتوں کی خلوت پاک ہوگی اس کی راتوں کی تدھایا پاک ہوگی اکثر ساتھی راتوں کی گناہوں کی بنیاد پر کام سے ہڑتے جا رہے ہیں ازاری فرما کرتے تھے جن کی خلوت پاک ہوگی ان کی مجلس پاک ہوگی لیکن یہ خلوت پاک ہوگی ان کی مجلس پاک ہوگی اپنی خلوتوں کو اللہ کے سامنے رکھو میرے بایو لکمان حکیم اور بیٹے کو رسیت فرمائی اے میرے پیارے بیٹے اگر تو کوئی نیکی کرے رائے کے دانے کے برابط پہاڑوں کی چٹاروں پر یا کوئی تو گناہ کرے آسمان کے کناروں پر کرے یا زمین کے تہکاروں میں کرے اللہ اس کو امت کے سامنے لائے گا راتوں کی تہجو امت کے سامنے کھلے گی اور راتوں کا امت نے تڑکنا اللہ امت کے سامنے کھولے گا حضرت مویلیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دین میں محلت کرو ہڈیوں کو پگلانے والی راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی فائدہ فرغت فنسو لے محمد عاربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ تھکا دینے والی دعوت کی میند سے فارغ ہو جاوے آپ کا کام سونہ نہیں ہے فنسو علماء جانتے ہیں فاتح کی والوست لکلی آتا ہے کہ نہیں ہی آپ دعوت کی میند سے فارغ ہوتے گی اپنے آپ پر عبادت میں لگا دو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ وعیلہ ربی کا فرغب اپنے رب کی طرف رغبت کرو میرے سامنے گھنٹو گھنٹو دعا کرو اللہ کے نبی حضرت مونی بزہ جی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبارک و تعالی علیہ وسلم کنگے کا زمانہ جاہریت میں آپ فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں پر لکلیں ہمارے طرح نبی سوتے نہیں تھے کیا ہو چکا ہے مسلمانوں فجر کے بعد گول کی گلیوں میں رکشوں کی سوا کوئی نہیں دکتا صرف وہ رکشے میں چلنے والے چھوٹے چھوڑے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں اور ان کا چلانے والا کوٹو کا ڈائور دکتا ہے کہاں میں مسیوہ جماعت کے ساتھی بودھ کی گلیوں میں گھمنے والے اور دھائے گھنٹے پھاری کرنے والے اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دینے والے کہ فجر کے بعد کوئی نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا ہم گلیوں میں تو گھمیں اپنی ذات کے لئے گھمنا ہے ہم اللہ کی بڑائی کو بولے ہم اللہ کی ذکر کو کرتے کرتے گھروں کے آگے سے گزرے ایک گھر کی کنڈی کھٹ کھٹاوے جواب نہیں ملا دوسرے گھر کی کنڈی کھٹ کھٹاوے جواب نہیں ملا ہم ڈائی گھٹے فجر کے بعد پورے کرے آپ محلت کرتے رہو اللہ سوئے خوشے کو ضرور جگہ دے گا ہم نے ہی لوگوں کو سنایا ہے ہم ہی راتوں کو جاک کر فجر میں ہم گھروں میں سو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں نکڑے آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں ایک انسان نے میرے نبی کے چہرے پر تھوکا فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي مَجْهِهِ نبی کے چہرے پر تھوکا میرے نبی کے چہرے پر تھوکا اتنے بڑے نبی ایمام الانبیاء اللہ نے پوراڑے قریبے میں نے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے وَالدُّحَا تیرے روشن چہرے کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا تیرے سیہا ذُلْفُ کی قسم مَا وَدَّعَكَ رُبُكَ وَمَا قَلَا تیرہ رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ بِنَا الْأُولَى نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے وَلَا سَوْفَ وَيُغَتِيْكَ رَبُكَ فَطَرُدَا اے میرے پیارے رحبو پروردگارِ عالم تیرے قربانے کی بنیاد پر تیرے راتوں کے رونے کی بنیاد پر اللہ تعطیٰ اتنا دیرے والا ہے کہ نبی جیہاں پر راضی ہو جائے گی پروردگارِ عالم نبی کی چہرے کی قسم اٹھاتا ہو او نبی اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دینے کے مکہ کی گلیوں میں گمراہ فجر کی نماز کے بعد لوگ نبی کے چہرے پر دھوک رہے ہیں آپ تھوڑے سے آگے گئے ایک انسان نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی وَمِنْهُمْ مَنْحَسَا عَلَيْهِ تُرَاب آپ تھوڑے سے آگے گئے لوگوری میں نے نبی کو گالیاں بولی وَمِنْهُمْ مَنْسَبَّهُ حَتَّى اِمْتَسَبَ النَّحَار یہاں تک کہ سورت سر کے اوپر آ چکا زوال کا وقت ہو چکا زوال کا وقت میں نے بائیو فجر کے بعد کے ملاقاتوں میں ملاقات کرتے کتے زوال کا وقت ہو چکا ہے ہمارے ڈائیگنٹے کہا ہے محمد عالمی نے صرف بتایا نہیں ہے کر کے بتایا ہے فجر کے بعد ملاقاتوں میں نکلتے نکلتے زہر کا وقت ہو چکا ہے گھر پہ تشریف لائے چہرے پر تھوک بھی ہے چہرے پر گرد و گبار بھی ہے گاریا سن سن کے آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے کہ گھر پر تشریف لائے تو آپ کی بیٹی زہر نے دیکھ لیا پیالے میں پانے کو لے کر آئی پیالے میں پانے کو لے کر آئی اور پانے کو لے کر اللہ کے نبی کے چہرے کو ساف کر لے لگیں فلمہ اکبرجارِ میں پبھلے پانے کو لے کر آ کر میرے نبی کے چہرے کو دھونے لگی اور طب طب آسو گرنے لگے کیونے جب Presidential度 نے دیکھا میری بیٹی زہر نے برو رہی ہے تو میرے نبی کا پیمانہ چھلک چکا اور آپ نے کہا زیادہ بیٹی زیادہ تم مت رو اللہ باقی تیرے اببا کی آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے میرے بائیوں دین قربانی کے بغیر زندہ نہیں ہوتا میں چاہوں کہ میں سرمدگوں کی تشکیلیں کرتا رہوں میری ترتیب چھوٹتی رہے اور میرے تقالیں چھوٹتے رہے اور دنیا میں دین زندہ ہوتا رہے ایک کبھی نہیں ہو سکے گا چار چاملوں کی جماعت میں ہمیں نکلنا پڑے گا صفح اللہ کے ساتھ کو قربانی دری پڑے گی تب اگر ہمارا مجمع دین کی مرد میں زندہ ہوگا وانا اللہ ہم کو اس کے بارے میں پوچھے گا فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ مُرْسِلَئِ لَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ جس طرحی قبل اللہ تبارک مطانا تو یہ ہم بروکم کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا اللہ اس عمد سے بھی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا یہ دیر میرے بائیو کھیل نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس کے پیچے بڑی قربانیہ لگی ہے بڑا خون گیرا ہے اللہ کا نبی صلی اللہ تعالیٰ پتال آلہ کی وصل اللہ کے راستے میں ہے اور کسی سے کہا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دیلوں سے بیمار ہے علاج کے لئے پیسے نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ پتال آلہ کی وصل اللہ کے راستے میں تھے آپ کا جب وقت تب برا ہوا ایک صحابی عرب کے سرداد عمران حسین کو ساتھ لیا اور ان کو لے کر گھر پر پہنچے جاکہ دروائے کھٹ کھٹ آیا پندر سے آواز آئی من فی الباب کون ہی منہ دروازے پر کا بیٹا فاطمہ تیرے اببا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لئے تشریف لائے ہیں حضرت فاطمہ نے جواب دیا ابباجان آپ وقیلے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو اور صحابی بھی ہیں کا بیٹا عمران حسین عرب کے سردار آئے ہیں حضرت فاطمہ نے تیری بیٹی میں آواز بھی کہا یا ابباجان میرے پاس تو پردہ کرنے کے لئے مکمل کپڑا بھی موجود نہیں ہے میرے پاس ستر کو ڈاپ لے کے لئے مکمل کپڑا موجود نہیں ہے اے میرے نبی کی گھر کی زندگی ہے جس نبی کی برکت سے پورے عالم دین چھمکا ہو اور نبی کی لاردی بیٹی جس کی برکت سے اللہ نے آسمان و زمین کی نظام کو قائم کیا ہو جس کے دردہ یہ حال ہے میرے بھائیو کہ نبی کی بیٹی نے یوں کہ ابباجان میرے پاس تو پردہ کرنے کے لئے کپڑا بھی موجود نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کے دکھڑے کو سونا اور اپنی بیٹی کے حالات کو سونا میرے نبی کو چکر آگئے اللہ کے نبی ٹک ٹک آپ کے آفوں میں آسو گردے لگے آپ کے بدن پر دو چادر ہے جی آپ نے اپنی اوپر کی چادر کو اتارا اور کا بیٹا اسے تو پردہ کر لے تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گرد میں داخل ہوئے ہیں گرد کا عجیب باہول ہے جب فاطمہ جنگلک کی عورتوں کی سردار آپ کا لکھتے جیگر اور آپ کا جیگر کا ٹکڑا جب فاطمہ جب گرد میں داخل ہوتی آپ کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کا بایا ہاتھ پکڑتے اپنی بیٹی کو پیشانی پر گوسا دیتے اور اپنی بیٹی کو چار پر پر بٹھاتے اور میرا نبی سامنے کھڑے ہو جاتے یہ نبی اپنی بیٹی کا اتنا اکرام کر لے تھے جب گرد میں داخل ہو رہے ہیں تو بیٹی فاطمہ ٹار پر سوئی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر فاطمہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا پورا بدل بلکل گرم تھا آپ نے پوچھا کہی بیٹا تکیر کئی پہاڑ ہوگی یا فاطمہ بیٹا تکیر کیسی ہے کہ باجان ساتھ در ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ گرونگی گھنٹ بڑا کھانے کو لے کیا ہم نے کبھی نبی کی زندگی کو پڑا ہے یہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرون سے نکلی ہے یہ صحابہ کے اندرون سے نکلی ہے یہ کام کرنے والا مجمع جب تک قربانی پر نہیں آئے گا اللہ دنیا میں ہدایت کو نئی پھلائے گا میرے بھائیو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندے پر حجب فاطمہ نے سبر سے رونا شروع کیا حجب فاطمہ کا روطہ دے گر حضور رو گئے اگر میری بیٹی فاطمہ مت رو والذی بعث ابات بالحبی ما ذوقت من صلاح صدی ایہ من فواقن میری بیٹی عزان کی قسم جس کے توجہ محمد عالمی کی جان ہے تین دن ہو چکے ہیں تیرے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیڑے میں ایک لقمہ بھی دا کی پیگ ہوا پھر کہا میری بیٹی فاطمہ تجھے سبر کرنا ہوگا اللہ نے ہمارے خاندان کو سبر کرنے والا بنایا ہے بیٹی تو سبر کر میں بھی سبر کروں گا اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے اللہ نے مجھے دین دیا ہے وہ کلمہ دنیا کے ہر کچھے مکان میں جاوے گا ہر پکی مکان میں جاوے گا اے میری بیٹی فاطمہ جہاں 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 سورج کی کرنے ہوتی ہیں جہاں جا رات کے اندھیرے جاتے ہیں وہ ایک کلمہ زندہ ہو کر رہے گا اور میری بیٹی فاطمہ جو لوگ میرے دین کا ساتھ دیں گے اور میرے دین کو آباد کرے گا اللہ ان کو بھی آباد کرے گا اللہ وکن کی نسلوں کو بھی آباد کرے گا اللہ کرمی صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کے مجھے کو قربانی پر لگایا صحابہ کی کھیتیاں برباد ہو گئی صحابہ کے باغاز کشک ہو جئے انسان مجھے اللہ کرمی کی خدمت میں آئے ہمارے کاروباراں ٹوٹ چکے ہیں ہمارے کھیتیاں اجڑ چکی ہیں ہمارے باغاز کشک ہو چکے ہیں اللہ کرمی ہمیں خروج کی کچھ مدت کے لئے چھٹی دے دو ہم اللہ کے راستے میں کچھ دین کے لئے نہیں جائیں گے مقابی آماد کی پابندی کریں گے آنے والے مجمعی تنسرک کریں گے آنے والے مجمعی کو کھانا کھلائیں گے دین کی محنم زندہ کریں گے کچھ وقت تک ہی چھٹی دے دو محنم زندہ رحمت اللہ نے خیادت صحابہ میں لکھا گئے صرف چھ ویلوں کی چھٹی مانے ہم چھ ویلوں کے راستے میں نہیں لکھ رہیں گے چھ ویلوں کے بعد ہم دین کے تقاضے پر جنیا میں جائیں گے تب تب ہم اپنے کاروبار کو دھیک کر لے وے اپنی کھیتیوں کو دھیک کر لے وے ہمارے گھر میں بچے بھوکے ہیں ہماری بچیاں بھوکی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی بسرط میں سنا تو اللہ کے نبی خاموش رہے میرے نبی نے جواب نہیں دیا اللہ نے کلام اللہ کی آیت کو آسمان سے گتارا وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيدِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُ مِلَا تَحْلُكَ وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُوا الْمَخْسِنِينَ اللہ کے راستے میں جان کو بھی خرد کرتے رہو اللہ کے راستے میں مال کو بھی خرد کرتے رہو اپنے آپ کو دین کا کام اچھی طرح کیا کرو دین کا کام اچھی طرح کرنے والوں کو میرا اللہ پسک کرتا ہے کیا اللہ کو صحابہ کے فاپوں کا پتا نہیں تھا صحابہ کے بچوں کی ابو کیا اللہ کو پتا نہیں تھی ایک صحابہ کو نمونہ امت نے بنانا تھا بائیو نمونہ بنو کام کرنے والے ساتھو پورا کچھ اڑ جائے گا گرگن و قرآن کی تلاوہ زندہ ہوگی اور تحجد کے موقع پر گروں سے رونے کی آوازے تمہارے کاؤں میں پڑے گی نوجوان اپنے چہروں پر داڑیاں رکھیں گے اور سروں پر ٹوپیاں ہوگی جب تمہارا جنازہ اٹھے گا پورا محلہ روئے گا یہ مولانا جن کی برد کے ساتھ میرے سر پر ٹوپی آئی ہے میرے چہرے پر داڑیاں آئی ہے میرے بائیو مولینہ صاحب کا اتصال جب نظام دین مرکز میں ہوا ہے بڑے بڑے علماء دیوبن کے موجود تھے ایک نیو مسلم مرکز میں داخل ہوا اور مولینہ صاحب کو فرما مولینہ اپنے اببہ کی پیشاری پر اتصال کو خوب رگڑی ہو میرے اس بوڑے میاں کو گنٹو گنٹو پیشاری کو زمین پر رگڑتے ہوئے دیکھا یہ کام تو میرے بائیو پربانی سے چلے گا اور یہ کام تو رونے سے چلے گا یہ کام زور سے نہیں چلے گا یہ کام تو زاری سے چلے گا یہ کام نہ زور سے چلے گا نظر سے چلے گا ایک کام تو زاری سے چلے گا راتوں کے رونے سے اللہ پاک لوگوں کے دلوں کو کھول کر اللہ ہدایت کو پھر دے گا یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ نے مجھے اور آپ کو کام دیا گئے صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم بہت پشتائے ہم نے اللہ کے نبی کے پاس چھٹی کیوں مانگی ہم نے اللہ کے نبی کے پاس چھٹی کیوں مانگی مدینہ منورہ کے انصار صحابہ دین کی محنت کرتے رہے کھیل کیا گجڑ گئی دوروں میں کھانے کے فاقے ہوتے تھے کچھ مدت کے بعد صحابہ پھر جمع ہوئے امباد بن بشر سعاد بن عبادہ سعاد بن محاد یہ مدینہ کے پرانے انصار مدینہ صحابہ ہے اور میرے ربی نے فرمایا اللہ انصار مدینہ پر رحم فرماوے جب سہولت کا کام ہوتا ہے تو پیچھے ہوتے ہیں جب مشقت کا کام ہوتا ہے تو اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں انکی بازی لگانے کا وقت آتا ہے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں پیچھے رکھ جاتے ہیں کچھ مدت کے بعد حضور کے پاس آئے جب اللہ نے بھی ربی کو دے گا کہ انصار مدینہ پر یہ پاس آ رہے ہیں تو میرے نبی کا چہرہ چودھوی کی چاند کی طرح چمک لے لگا اور آپ نے کہا مرحبا مرحبا اغلب و سغنا تمہارا آنا مبارک تمہارا آنا مبارک کیوں آئے ہو آج تم جو ماغو کہ تم کو دیا جائے گا یہ لی بات اتحاد پر گئے تھے اتحاد پر اتحاد پر گئے تھے قربانی تھی کہ اللہ کے راستے میں کاروبار ٹوٹتے رہے نبی کی بات کو دنیا میں زندہ کیا اللہ کے قلبوں کو زندہ کیا اور نبی نے فرمایا آج تم جو ماغو کہ تم کو دیا جائے گا تم کو دیا جائے گا اور میں اپنے اللہ سے جو بھی دعا کروں گا اللہ پاک میری دعا کو قبول کرے گا انصار مدینہ نے فرمایا کہ ہم آگے کیوں آئے تھے تاکہ روزی میں برکت کی دعا کر آئے اللہ ہمارے کھیتی میں برکت دے تاروبار برکت دے اب بادن بشن نے کہا یہ انصار مدینہ ہم کو برکت کی بھی دعا نہیں کریں گے آن تو جو ماغو کہ وہ ملنے والا ہے چلو مغفرت کی دعا کر آ دے دنیا تو تھانی ہے کم سے کم ہماری آخرت بن جائے ہماری آخرت بن جائے حضور کے پر یا رسول اللہ ہم تو آئے تھے روزی کی برکت کی دعا کرانے کے لئے لیکن ہم تمہاری پاس روزی کی برکت کی بھی دعا نہیں کرائیں گے آپ اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری مغفرت در دے میرے نبی کا چہرہ چولی کے چاند کی طرح چمکنے لگا اور آپ نے کہا مجھے میرے صحابہ سے دنیا کی برکت کی بھی عبید لئی تھی ان کے سامنے صرف آخرتی مقصود ہو پھر آپ مزے کے مین پر پچھر کر آپ نے فرمایا اللہم مغفر الانصار یا اللہ تو انصار کی مغفرت فرما و بناگی الانصار انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما و بناگی الانصار انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما و ازباج الانصار انصار کے بیویوں کی مغفرت فرما و جیوال الانصار انصار کے پڑوسوں کی مغفرت فرما و جو انصار والا کام کر ان کے بھی مغفرت فرما اپنی نشکوں کو چمکنے صحابہ اکرام کا مجھا میرے بائیوں نے کر گیا یہ ایک ہی بات کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے نبی کی بات پر کبھی انکار نہیں کہ صحابہ کے مجھ میں نے کہ اللہ کے نبی اچھے حالات ہوگی تو بھی اللہ کے راستے میں لکھ لیں گے حضرت مقدہ بن عصر رضی اللہ تعالیٰ اتنے موٹے صحابی ہو چکے تھے کہ سب رات پیٹی میں بیٹھتے تھے ان کی چملی زمین کو لٹکتی تھی تو کسی نے کہا آپ اس سال اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے آپ کی چملی کتنی بڑھ چکی ہے آپ کا موٹا ماہ اتنا ہو چکا ہے کہ تو کیا بات کرتا ہے میں قرآن کریم کی آج میری تشکیل کر رہی ہے انفروا خفافاً وسیقالاً وجاہدو بہموالکم وانفسکم فی سبید اللہ نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجل ہو تندستہ ہو یا مالدار ہو فقیر ہو یا امیر ہو نکلو اللہ کے راستے میں اور اپنے مار سے جان سے مجہدہ کرو میں ضرور اللہ کے راستے میں نکلوں گا حضرت الحا رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہو چکے ہیں بڑے ہو چکے ہیں اور اپنے قرآن کریم پڑھنے رہے ہیں اور قرآن کریم کی سائل پر پہنچے انفروا خفافاً وسیقالاً وجاہدو بہموالکم وانفسکم فی سبید اللہ نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجل ہو تو کہاں اپنے بیٹوں کو فرمایا جاہی زوری جاہی زوری میرے سامان کی تیاری کرو یہ قرآن کریم کیاہد میری تشکیل کر رہی ہے اور مجھے یوں کہہ رہی ہے اور حال میں اللہ کے راستے کو نکلو ان کے بیٹے جمع ہو گئے کہ ابباجان اب آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ کتن اعتقادوں پر آپ گئے ستی کے امر کے زمانے آپ نے کتن دن کے تقادے پورے کیے حضرت عمر کے زمانے آپ نے کتن اعتقادے پورے کیے ولیکن نغزمان اب آپ بہت بیمار ہیں بڑے ہو چکے ہیں ہمیں اللہ کے راستے میں جارت فرمایا نہیں نہیں یہ قرآن کریم کیا ایک تل میرے خلاب جواب تھے گی تو میں اللہ کے نبی کے سامنے کیا مو دکھاؤں گا اسی حال میں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں وہ سمندر کا سفر ہوا ہے وہ سمندر میں ان کی موت آئی ہے ساتھ دین تا ان کی لاز سمندر میں چلتی رہی بیو جزیرے میں ان کو دفن کر دیا ان کی لاز خراب نہیں ان کی کرامت تھی یہ صحابہ کی میرے بھائی وہ قربانیہ ہے ہر حال میں صحابہ کا مجموع اللہ کے راستے میں نکلا ہے عمر بن عاز کی جماعت اللہ کے راستے ملک روم میں کام کر رہی ہیں ان کے حساب ان کے بارے حساب ابن عاز ہے ایٹاری میں کام کر رہی ہیں ان کے بارے حساب ابن عاز شہیر ہو گئے اور آگے ایک گزوے پہ جانا تھا ایک مہم کو پورا کرنا تھا چھوٹی سی جدہ تھی ان کے بھائی کی لاز وہاں پڑی ہوئی ہے تو اس وقت تا صحابہ کرام کے تدم رک گئے کہ امیر جماعت کے بڑے بھائی ہیں اور ان کی لاز پڑی ہوئی ہے کہ تم کیوں رک گئے کہ چھوٹی سی جگہ ہے اور تمہاری بھائی کی لاز پڑی ہوئی ہے سب سے پھر عمر بن عاز اپنے بھائی کی لاز پر گھوڑے دھوڑائے اور پورا صحابہ کا مجموع ان کی لاز پر گھوڑے دھوڑا کر آگے اللہ کی جن کے ثقادے کو پورا دیا ہے جب واپس آئے ہیں تو ان کے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے عمر بن عاز اپنے بھائی کے ٹکڑوں کو تھیرے میں ڈال کر اپنی بھائی میں قبول فرما میرے بھائیوں کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے اور کچھ پچھا زمین میں دفن ہوتے ہیں تب جا کر عمارت وہ رنگ ملتا ہے ایسے بھائی دنیا میں دین زندہ لے ہوا دین بڑی اپروادی کے ساتھ زندہ ہوا ہے کتنوں کے اگر میرے بھائیوں کتنوں کے گھروں میں پاکے آئے ہیں آج اللہ کا مادہ ہے دین کی محنت کرو اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا اللہ ہماری رسلوں کو آباد کرے گا بہے کام چالا کیوں کارے نہیں ہیں بس ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ بھوست تو کلی کچھ کا سینٹر ہے ہماری بزرگوں کی ہم سے کتنی بڑی بڑی امیدیں بابستہ ہیں اب تو مسجدوں کی جماعتیں بیرون کی نکل لی چاہیے ہمارا کام مسجدوں کا خلقوں پر جا رہا ہے خلقوں کا کم ہمارا زیروں پر جا رہا ہے زیرے کی جماعت چلے کی بڑے بائے اور رونے کی بہت ضرورت ہے اب تو مسجدوں سے بیرون کی جماعتیں جا رہی ہے مسجدوں سے بیرون کی جماعتیں جا رہی ہے جب قربانی ختم ہو جاتی ہے تو بیماری شروع ہو جاتی ہے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے بیرون میں اللہ اختلافات ڈالتا ہے یا ایوہاللہین آمنو مان لکم اذا قید لکم انفروبی سگید اللہ یہ ساکت میں رضب ایمان مانو تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا نکلو اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کے راستے میں تم زمینوں میں دھج جاتے ہو کہ میرے پانچ ٹائم نگی ہے ابھی میری سیجن ہے ابھی میرا یہ پروگرام ہے اور رضی تم من حیات دنیا میں جن آخرہ یا تم دنیا بھی زندگی پر راضی ہو چکے ہو یہ اللہ کی ارغا ہے اللہ فرما دے یہ دنیا تو چند دن کا سامار ہے اور آخرت کی زندگی بہت بڑی ہیں اللہ تنفرو اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلے اللہ تمہیں عذاب دے گا اس کے تفسر علماء نے کی ہیں اللہ تم میں سے بات تو بات تو مسلط کر دے گا مزیدوں میں لڑایا ہوگی ساتھوں میں اختلاف ہوگا دلوں میں فٹم پیدا ہوگی جب قربانی ختم ہو جاتی گے تو دلوں میں فٹم پیدا ہو جاتی ہے قربانی محبت کو زندہ کرتی ہے دعوت محبت کو زندہ کرتی ہے اسے میرے بھائیو یہاں کے لوگ بڑے نرم ہیں یہاں کے لوگ بڑے نرم ہیں قربانی والے ساتھی ہیں بڑے محبت والے ساتھی ہیں ساتھوں کے اندر بڑی آجیزی بڑی توازو ہے پس ایک بات ضروری ہے آپ نے بڑیوں قربانی آتی ہیں آج بھون میں ہر ایک انسان کے بات چلے جاؤ ہر ایک انسان اللہ کی دن کی بات کو سنتا ہے چاہے نکلے نہ نکلے کون سے بھی مسکر سے تعلق رکھتا ہوں اس سببائے ہمارے ہیں آپ نے بڑی محنتیں کیے میرے بھائیو تبجہ نے محول بنا ہے یہ فیدہ سازگار ہوئی ہے اللہ آپ کے محنت کو کبھی زائے نہیں کرے گا آپ نے بڑی اپربانہ بھی ہے لیکن ہمیں کام میں استقامت مدلوم ہیں کام کرتے کرتے موت آوے مرحبت صاحب پانم پوری فرمایا کرتے تھے بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئے تو دنیا سے مذکوراتا چلا جا کہ تیری قربانی کو دیکھ لوگ اپنے ہاں کو سے آسو بہاتے ہو یہ تو ہمارے وزید کے ساتھی تھے آج اللہ کے قیرے ہو گئے عالم رو رہا ہو سمندر کی مچھدیاں استطبال کر رہے ہو اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ ہماری پیشانیوں پر قربانی تویسا اللہ تعالیٰ انبیاء کا نور دلوائے گا اسے میرے بلے ہمارا پورا میں مہینہ رہا کریں ماشاءاللہ جم اللہ کے راستے میں چار مہینوں میں جائیں گے ہماری مسجدوں کی جماعتیں بنے ہماری خلقوں کی جماعتیں بنے میرے بلہ بلہ کے راستے میں جاؤں گے مڑے ابراہیم صاحب ایک جملہ سناتے ہیں مانا منظور محمد صاحب نے فرمایا ہماری اللہ صاحب کے پاس بیٹا ہوا تھا ہماری اللہ صاحب نے جذبات پر بات فرمائی جو آدمی اللہ کی دین کا کام کرے اور اللہ سے مدد کا یقین نہ کرے وہ تو بھاسک ہے جو اللہ کا دین کا کام کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا یہ اللہ کا پکا مانا ہے انتن صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی دین کی مدد کرو بچوں کا چھوٹنا تمہاری قربانی ہے تمہارے کاروبار کا سیٹنگ ٹھوٹے گا اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا مانے ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے راستے میں نہیں کرتا گے اللہ کاروبار کو نقصان نہیں کرتا اگر کاروبار میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جاوے تو تو اس کو اسلام میں قربانی بولتے ہیں قربانی کا بدل ہوتا ہے نقصان کا بدل نہیں ہوتا اللہ قربانی کا بدل دے گا آج تک اللہ نے ہمیں ویڑا نہیں کیا اللہ ہمیں آباد کرے گا ہماری نسٹروں کو آباد کرے گا یہ بڑا قیمتی مجمع ہے یہ روڑے بارا مجمع ہے آپ بڑی قربانی دی ہے آپ نے یہاں دیہاتوں میں جا 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 گیا بھوچ کے دیہاتوں میں جا جا گیا تین دن کی جماعتوں کے ذریعے آپ نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا ہے نبی کا پیغام سنایا ہے میں یہ بھائے آپ بہت بہت بڑے قیمتی لوگ ہو بس کتنا ہے اپنا چلنے ایڈیو مت کرو پات پات سال ہو جائے تو بھائے رونے کی بات ہے ایک بار انسان کا چلنے ایڈیو ہو جاتا ہے تو انسان کو پھر نکلنے میں بڑی طاقت دگانی پڑتی ہے بڑا ہونا پڑتا ہے تب جہاں اگر اللہ کا اس کو نکالتے ہیں چلنے ہمارے کوئی تشکیل نہ کرے ہم اپنی ذات کی تشکیل کرے ہم جا رہے ہو ہماری مزید کے بارا تیرا سے نئے جا رہے ہو نیا مال آ رہا ہو قرآنے جا رہے ہو پھر دیکھو انشاءاللہ ہماری بستی میں ہماری علاقے میں اللہ دین کے لہروں کو زندہ کرے گا اس کے لئے تیار ہوں انشاءاللہ پندر تاریخ سے جماعت اللہ کے راکھنے میں چار سا میروں کی جماعتیں نکلیں